دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راجستان کی ٹیم کے خلاف ایک سمیں پر تھونی نے ایسی چان لیوہ ڈائیو لگا دی جسے دیکھ کر شاید آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبھی تھونی کی اتنی خطرناک ڈائیو کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آئی پل دوزار اکیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ چین لیو راجستان کی ٹیم کے پیچ میں ممبئی کے وانکھڑے کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ ایک طرف تھے گروہ مہندر سنگھ دونی تو وہیں سامنے تھے ان کے ششے سنجو سیمسن جن کی ٹیم راجستان رویلز کی ٹیم کڑی ٹکر دینے کو تیار تھی مقابلے کی شروعات تو سنجو سیمسن کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی ٹاؤس جیت کر دوستو سیمسن نے پہلے کی اندباسی کا ہی فیصلہ کیا بلے باسی کرنے آئی دوستو چیننے کی ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں تھی تو دوپلیسس نے پھر سترہ گیندوں میں تیتیس سنجھ جڑ دیئے اور مہین علی نے بھی اپنی پاری میں چھبیس سنجھ جڑ کر کئی نہ کئی ٹیم کی بلے باسی کے ستھر کو سمال لیا تھا اور ان دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد رینا نے اپنی پاری میں اٹھار رن تو وہی رائیڈو نے بھی ستائیس رن لگائی تھی لیکن اسی پارٹنرشپ کے بعد دوستو چڑے جا کے ساتھ میدان پر تھونی آئے لیکن میدان پر آتی تھونی کو ایک ایسا ٹائف لگانا پڑ گیا جسے دیکھ کر سب کے ہوشی اڑ گئی تھی بتائے دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے پندر پر اوبر کا ہے اس دوران گیند باسی پر تے کھیلاری راہول تیواتیا باسی کر رہے تھے مہندر سنگھ دھونی جنہوں نے اب تک ایک بھی رن ہی لگائے تھا جیسے اس اوبر کی دوسری گیند دھونی کو ڈالی گئی تو آف سائیڈ کی طرف کھیلنے کے بعد دھونی ایک رنچ چرانا چاہتے تھے دھونی کی رننگ کتنی زیادہ تیج ہے یہ تم سب ہی جانتی ہیں دھونی کول کرتے ہی آدھی پچھ تک بھی آگئے لیکن گریس کے دوسرے چھوڑ سے شاید جڑے جا سمجھ چکے تھے کہ وہ رن آؤٹ ہو جائیں گے اس لئے دوستو جڑے جا اپنے نون سٹرائکر اینڈ سے تو دوڑے ہی نہیں لیکن اس سے پہلے کہ جڑے جا دھونی کو اشارہ کرتے دھونی تو دوڑ کر آدھی پچھ تک آ بھی چکے تھے اور جس بات کا ڈر تھا پھر وہی ہوا کھلاری نے گیند ترنت اٹھا کر سٹرائکر اینڈ کی طرف مار دی اور سیمسن نے بھی بڑی فورتی دکھاتے ہوئے گیند کو پکڑ کر بیلٹس گرا دیئے لیکن دوستو پورے واقعے میں چوکانے والی بات تو یہ تھی مہندر سنگھ دھونی چیتے کی رفتار سے ایک خطرناک ڈائیو لگا کر کریس میں واپس سے آ چکے تھے آپ تصویریں دیکھ کے دوستو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈائیو کتنی زیادہ خطرناک تھی ظاہر سی بات ہے کہ دھونی میں اب وہ پہلے والی انرجی نہیں رہی اور یہ ڈائیو ان کو چوٹل بھی بنا سکتی تھی لیکن اس کے باوجود دھونی پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے یہ ڈائیو لگائی اور اپنا وکٹ بھی بچایا اور اسی شاندار ڈائیو کو دیکھنے کے بعد کئی نہ کئی سب کو میدان میں پرانے دھونی کی بھی یاد آ گئی اور ساتھی دوستو اسی ڈائیو سے اپنا وکٹ بچانے کے بعد مہندر سنگھ دھونی نے اپنی 18 رنوں کی پاری میں دو شاندار چوکے بھی جڑے تترہ گیندوں میں دھونی پھر 18 رن لگا کر آٹ ہو چکے تھے لیکن دوستو میچ کے بعد بھی چرچہ ہوئی تو دھونی کیس خطرناک ڈائیو کی کیونکہ ماتر ایک سیکنڈ کے ریفلیکشن ٹائم کے اندر مہندر سنگھ دھونی واپس سے آ چکے تھے کریس میں ڈائیو لگا کر دوستو دھونی کے اتنے ہی خطرناک ڈائیو کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات